اسلام علیکم سٹوڈرٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر کائٹ ایم دکٹر برحان زاہید ایم بی بی ایس تھرڈ ایر سی ایم ایچ خاریہ میڈیکل کالیج سٹوڈرٹس آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں سعید ایم ڈی کیٹ والوں نے جو ابھی ریسنٹلی اپنی میریٹ لسٹ اپلوڈ کی ہے انہوں نے ایک ایک ایکسپیکٹڈ ایگریگیٹ دی ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے اس میں کیا ڈیفرنس آ سکتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے میں نے انیلسز دیکھیں مجھ سے بچے شیئر کر رہے ہیں تو ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے یو ایچ ایس نے جو پرائیوٹ اور پبلک ایڈمیشنز کی ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایڈمیشنز کب اوپن ہو رہے ہیں اور اس کا کیا سین ہے ان سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے جلدی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سعید ایم ڈی کیٹ کے جو انیلسز آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے در سکرین پر شیئر کر رہا ہوں انہوں نے جو بتایا ہے کہ تین ہزار تک کے جو بچے ہیں وہ ترانوے اشاریت تیراسی اور جو بتیسو والے ہیں وہ نائنٹی تری پوائنٹ سیون تری اور پینتی سو والے نائنٹی تری پوائنٹ سیکس ون فور تھاؤزنڈ والے جو انہوں نے بولا ہے فور تھاؤزنڈ رینگ تک کے بچے نائنٹی تری پوائنٹ تری ایٹ ڈبل تری اس کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اگر میری ریسنٹلی ویڈیو دیکھیوں اس کے اندر میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میریٹ رہنے والا ہے نائنٹی تیو پوائنٹ فائنٹ سے نائنٹی تیو پوائنٹ ایٹ کے درمیان درمیان اگر ہم منیمم کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم میکسیمم کی بات کرتے ہیں تو میریٹ آپ کا جو رہے گا وہ نائنٹی تری پوائنٹ ون تک جائے گا اچھا کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سر جو آپ نے میریٹ بتایا ہے سہید ایم ڈی کٹ والوں نے اس سے زیادہ دی ہے اچھا بچھو اگر آپ سہید ایم ڈی کٹ کی لاسٹ ریل کی ان کی ایکسپیکشن دیکھیں تو وہ انہوں نے آئی تنگ سو نائنٹی پوائنٹ فائنٹ دی تھی اور مطلب جو بھی انہوں نے لاسٹ ریل پوائنٹ فائنٹ فائنٹ دی تھی اس سے آلموسٹ آلموسٹ پوائنٹ فوائنٹ فائنٹ فائنٹ پرسنٹ کم رہا تھا لائک یہ جو ایک پوائنٹ فائنٹ فائنٹ دیتے ہیں جن کے پاس ایسا نولیج نہیں ہوتا لائک ان کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا ہے اگر آپ نے کسی کا ظرف عزمانہ ہو تو آپ اس کو عزت دو وہ عالی ظرف ہوا تو آپ کو اور عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو عالی ظرف سمجھے گا اس بات کا میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپنا تھوڑی بہت رسپیکٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھ لگ جاتے ہیں اور بچوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی کو موٹیویشن نہیں دے سکتے تو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں بنتا کیونکہ آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہر کسی کی زندگی کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لاسٹ جو میں نے ویڈیوز میں پریڈکشن دی تھی الحمدللہ لاسٹ جو بھی سیم وی پریڈکشن رہی تھی کیونکہ ہم جو پریڈکشن دیتے ہیں ہم ایک اوورال ایکسپیکشن جو ہماری اوورال ہر چیز کو دیکھے دیتے ہیں اب صحیح دہ ایمٹی کیٹ والوں نے اس دفعہ یہ بھی بول دی کہ ہم نے اس دفعہ ابھی میٹری کو کنسیڈر نہیں کیا صحیح سے کیونکہ میٹری کا انہوں نے ایک ایوریٹ لی ہے اگر ہم اوورال دیکھیں تو اوورال 93.38 جو انہوں نے 4000 رینک دی ہے اس کے اندر 4000 رینک والے بچے تو آلماست سیف ہیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 4000 رینک تک ہیں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ لازمی نہیں ہوتا کہ 4000 بچے ہی ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے لیں کچھ بچے 95 والے بھی ہوتے ہیں 96 والے بھی ہوتے ہیں جو بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کہ کچھ بچے آرمی کی طرف چلے جاتے ہیں لائک کسی بچے نے آرمی میڈیکل کالج کا ٹیسٹ دیا ہوتا ہے ایم سی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نمز والے ٹیسٹ کی بات نہیں میں بات کر رہا کچھ بچے جو ہمارے کیڈرٹس کے اندر سیلیکشن ہوتے ہیں جن کی ایم سی کا ٹیسٹ دیتے ہیں کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا گورنمنٹ میں بھی بن رہا ہوتے ہیں تو ایم سی میں بھی بن رہا ہوتے ہیں وہ بچے ٹرائی کرتے ہیں وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آرمی کے اندر جانے کو وہ آرمی کی طرف چلے جاتے ہیں تو 4000 رینگ تک والے بچے تو انشاءاللہ سیف ہیں جو اوورال میریٹ ہے ابھی اگر اس کے اندر 0.5 کی فلکچویشن ہوتی ہے تو وہیں 92.8 تک میریٹ آنے کے مزید چانسز ہو سکتے ہیں بیڈی ایس کا بھی انشاءاللہ اسی رینج کے اندر فال کرے گا 92.5 سے 92.8 کے اندر اندر ایم بی بی ایس کا بھی اگر میکسیمم جیسے میں نے پھلی ویڈیو بتایا تھا 93.1 رہے گا تو امید مجھے یہی ہے کہ اس دفعہ میریٹ یہی رہے گا اس کے اندر فلکچویشن ہوگی اچھا اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کو میں نے ایک اوورال یہ انیلسس شیئر کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو تمام جو گائیڈنس ہے ہماری طرف سے اگر آپ لینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پرسنلی گائیڈ کریں آپ ہمارا گروپ جوائن کر سکتے ہیں گروپ کے اندر آپ کو تمام ننز UHS کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز اور پبلک میڈیکل کالجز سب کی میریٹ لیسٹ کی ڈیٹیلز کم فیس والے پرائیویٹ میڈیکل اور تینٹل کالجز کی تمام تر اپڈیٹس آپ کو اس گروپ کے اندر شیئر ہوں گی اس گروپ کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کم میریٹ والے میڈیکل کالجز کون سے ہیں کم فیس والے میڈیکل کالجز کون سے ہیں ہم نے ایک پوری لیسٹ دیار کی ہے جس کے اندر ہم نے ایم بی بی ایس کی بھی لیسٹ ہے بی ڈی ایس کی بھی لیسٹ ہے نمز کے بھی ایم بی بی ایس کالجز کی اور نمز کے بھی بی ڈی ایس کالجز کی ایک لیسٹ ہے جس کے اندر ہم نے فی رکھی ہے ان کی جو فی سٹرکچر ہے وہ سارے ہر کسی کی ویب سیٹ سے اٹھا کے ہر کسی کا لاسٹ ریکہ میریٹ اور اس دفعہ کے جو ایکسپیکٹیڈ کلوزنگ میریٹ ہے وہ ہم نے بتایا ہوا ہے اگر آپ ہمارا گروپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ بتاتا چلو جو پیرنٹس ہماری ویڈیو سن رہے ہیں ان کے لیے ہم نے اس دفعہ پیٹ کنسلٹینزی کا آغاز کیا ہے اس کے اندر ان کو ان کے بچے کے میریٹ کے اکارڈنگلی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان کے بچے کا کہاں کہاں میریٹ بننے کے چانسز ہیں اچھا اب کافی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ پبلی کا تو بتا دیتے ہیں آپ پرائیویٹ کا نہیں بتاتے آپ ہمیں پرائیویٹ کا بھی بتایا کریں تو بچے جو پرائیویٹ کی پریڈکشن ہے میری اس کے اکارڈنگلی لاسٹ یہ جو میریٹ تھا وہ 70.6 کے لگ بگ تھا اس دفعہ جو میریٹ ہے تھوڑا سا بڑھے گا لازمی لیکن میریٹ اگر ہم کہہ لیں نا 5-6 پرسنٹ بڑھے گا ایسا بلکل نہیں ہونے والا میریٹ آپ کا آل موز 73 سے 74 کے درمیان درمیان فال کرے گا اب اپلائی کی طرف آتے ہیں کہ اپلائی کب سٹارٹ ہو رہے ہیں جو پبلی کے کالیجز ہیں یہ ایم بی بی ایس کا اپلائی جو ہے وہ 21 اکٹوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی انڈ ڈیڈ جو ہے چار نومبر ہے کچھ بچے پوچھتے ہیں سر میریٹ لسٹیں کب لگیں گی میریٹ لسٹیں بچوں آپ کی فورا نئے ڈسپلی ہو جاتی جیسے دیکھیں آپ آل موز 15 دن کا ٹائم ہے اپلائی کرنے کا ٹھیک ہے تو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو تقریباً مہینہ ویٹ کرنا پڑتا ہے مہینے بار پہلے UHS کی پرویجنل میریٹ لسٹ آتی ہے پھر کالیج ویز میریٹ لسٹیں لگاتے ہیں آپ کی پریفرنس لسٹ کے اکارڈنگی اپلائی کرتے ہوئے آپ کے لئے آپ کی پریفرنس لسٹ کا اچھا ہونا بہت لازم ہے کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پریفرنس لسٹ میں ایسی ایسی کلتیاں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایڈمیشن جو ہونے ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے اس لئے آپ نے سب سے مہین اپنا جو فوکس ہے اپنی پریفرنس لسٹ پر کرنا ہے اگر آپ کو پریفرنس لسٹ کا آئیڈیا نہیں ہے آپ ماری کنسلٹینسی سرورسز لے سکتے ہیں ہم آپ کو پریفرنس لسٹ کی complete guidance دیں گے پریفیٹ میڈیگل کالوجیز کے جو ایڈمیشن ہیں وہ پانچ نومبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جو ہی پبلک کے close ہوں گے پریفیٹ کے سٹارٹ ہو جائیں گے انیس نومبر تک ہے پھر انیس نومبر کو جب پریفیٹ ایمی بے اس کے ختم ہو رہا ہے تو بیڈی ایس کے سٹارٹ ہو جائیں گے پبلک کے بیس نومبر سے چار دیسمبر تک پریفیٹ بیڈی ایس کے جو ہے وہ پانچ دیسمبر سے انیس دیسمبر تک ان کا اپلائی سٹارٹ ہوگا اگر آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہمارے تھوہ اپلائی کروا سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کے لئے اپلائی کرتے گی اپلائی کرنے کے لئے بھی آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0306 6846957 ایک تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی دوسری بات کہ آپ نے بچوں اپنے آپ کو ڈپریشن بلکل نہیں دینا لوگوں کی باتوں میں آکے لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آکے ٹیکل ہو گیا کیونکہ یہ پیریڈ ایسا ہوتا ہے بندہ چار ہوتا ہے اس سے نہ ہر طرف سے کئی نہ کئی سے نیوز ملے کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے تو اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے جو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں فلان کو سن لو فلان کو سن لو تو مطلب لوگ بہت ایسے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ نے بالکل بھی اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا آپ نے آپ کو موٹیویٹ کرنا انشاءاللہ پہ یقین رکھیں آپ کا ایڈمیشن لازمی ہو جائے گا کہیں نہ کہیں اور اب اینڈ پہ میں آپ سے یہ کہوں گا مجھے فالو ضرور کر لیں انسٹرگرام پہ بھی اور ادھر بھی چینل کو سبسکرائب کر دو اب بھی اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے پھر اللہ حافظ ہے آپ لوگوں کا چلو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی شکریہ اللہ حافظ